سوال اٹھے ہیں بھوپال میں پور سانسد غفرانین آزم نے کہا ہے کہ راہل کو راجنیتی نہیں آتی ہے اس سے پہلے بھی یاد دلانا چاہیں گے کہ لوگ سبا چنا میں قرار ہیار کے بعد کانگریس کے اندر سے ہی کئی بار سوال اٹھے ہیں سوال ملن دیولا نے اٹھائے سوال کانگریس کی ٹیم خاص طرح سے راہل گاندی کی ٹیم کے ہی کئی سدسکوں نے اٹھائے اور اب پور سانسد غفرانین آزم نے اٹھائے ہیں سوال اور ان کا یہ کہنا ہے کہ راہل گاندی کو راجنیتی نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا دیگو جیہ سنگھ نے بھی کچھ اسی طریقے کا بیان دیا تھا علاقی بعد میں دیگو جیہ سنگھ اپنے بیان سے پلٹ گئے تھے انہوں نے صفائی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ راہل گاندی کو ستہ کا لالچ نہیں ہے اور اب پور سانسد غفرانین آزم نے بھی سوال اٹھائے ہیں کی بڑی خبر ہے راہل گاندی کو راجنیتی نہیں آتی یہ پور کانگرس سانسد نے راہل گاندی پر سوال اٹھائے ہوئے کہا ہے ایڈیٹر نیوز دکتی چورسیہ امر ساتھ فون لائن پر اس وقت ہے دکتی غفرانین آزم نے کیا بولا ہے سندر بھی کیا تھا اور اصل میں غفرانین آزم کہنا کیا چاہتے ہیں راہل گاندی کو لے کر دیکھیں غفرانین آزم نے جو آج پیس کانفرنس نہیں انہوں نے غفرانین آزم کا نیچر ہے کہ غفرانین آزم لگا تھا بہت اپنے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہو اور ہمیشہ جو ہے پارٹی ویروڈی باتیں کرتے ہیں تو آج بھی انہوں نے اس طرح سے کانفرنس لی اور اس پیس کانفرنس میں سیدھے طور پر انہوں نے سونیا گاندی پر نشانہ ساڑا کب سے پہلا تو انہوں نے مدد پہ دیش اجت سے بات شروع کری کہ کانگرس میں جو اجتش کا چناؤ چناؤ جو ہے ہونا چاہیے بہت بجائے اس کی کی نومینیشن ہو اور اسی بات کو انہوں نے لے گئے کہ چاہے وہ راشتی ادھرس کا چناؤ کیوں نہ ہو سونیا گاندی کا کیوں نہ ہو اور اس سے زندردنی بات آگے بناتے ہوئے انہوں نے راہول کی جو ہے راہول کی کارشیلی پر بھی پرشنی چلے لگا دیا اور راہول کی جو راہول کتنے اچھے لیڈر ہیں ان کی شمتہ پر بھی سوال لگا دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ سونیا گاندی کو اپوٹر مو چھوڑنا چاہیے اور کانگریس کا جو کانسٹیوشن ہے جو سویدھان ہے اس کے تحت کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے جی ریتی بہت شکریہ آپ کا آئے سمام جانکاری کے لیے تو پور کانگریس سانسد نے راہول گاندی پر سوال اٹھائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ راہول گاندی کو راجنیتی نہیں آتی موسیقی